موسیقی جبکہ آج ہم دیکھیں گے ریسی پروکل پراناؤن ہوتا گیا ہے یہ دو طرف کوئی ایکشن کوئی کام یا کسی رشتے یا ریلیشنشپ کو شو کرتا ہے جیسے ایروز آپ کو دکھا رہے ہوں گے دو طرف ریلیشنشپ کو دکھاتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ لوگ یا گروپس جو ہوتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ لوگ یا گروپس جو ہوتے ہیں وہ ایگری کرتے ہیں متفق ہوتے ہیں ایک جیسا ریلیشنشپ جو دو طرف شو کرنے کے لئے ایکزیمپل کے طور پر دیکھتے ہیں فور ایزیمپل علی اینڈ سلیم ورک ویڈ ایچ ایڈر اس کا انکل یہ کہ علی اور سلیم جو ہیں دونوں متفق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے لئے ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو دونوں میں آپ نے دیکھا ایکزیمپلز میں ایچ ایڈر اور ایڈر کو میں نے سرکل کیا ہے یہ ریسی پروکل پرانومن ہیں اور انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں یہ ہے ایچ ایڈر جو ہے یہ دو لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ ایڈر جو ہے یہ دو سے زیادہ لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے most of the time ریسی پروکل پرانومن کی کریکشن آتی ہے اس میں ریپلیس کیا جاتا ہے ایچ ایڈر کو ایچ ایڈر کو ایک ایڈر دو کے لئے اور ایڈر دو سے زیادہ کیا ہے ہم استعمال کرتے ہیں روز مراہ زندگی میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں آپ نے consciously جاننا ہے کہ ایچ ایڈر کو کہاں استعمال کرنا ہے اور ایڈر کو کہاں استعمال کرنا ہے میں آپ کو کچھ مزید ایکزیمپل بتاؤں گا جس سے ریسی پروکر پرانون مزید کلیریفائی ہو جائے گا آپ نے لیکچر کو انٹ تک دیکھنا ہے کوئی بھی پارٹ سکیپ نہیں کرنا تاکہ ریسی پروکر پرانون کے بارے میں پروپر انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہو نیکسٹ ایسیمپل دیکھتے ہیں اپنینٹس آر بلیمنگ ون اینا در فوردہ کرائیں اپنینٹس کہتے ہیں مخالفین جو ہیں ایک دوسرے کو جو غلطی ہوئی ہے جو کرائم ہوا ہے جو جرم ہوا ہے اس کے لئے الزام ٹھہر آ رہے ہیں تو ون اینا در نے مجھے بتایا کہ یہاں اپنینٹس جو ہیں دو سے زیادہ ہیں علی اور سارا کیونکہ دو لوگ ہیں اس لئے ایچ اینا در جو ہے یہ ریسی پروکر پرانون یہاں آئے گا جواد انڈزویر اوفن پلی گیمز ویڈ ایچ اینا در یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جواد انڈزویر دو لوگ ہیں تو ایچ اینا در اسی لئے یہاں آیا اس کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں یہاں ون اینا در بتایا رہا ہے کہ فرنڈز جو ہیں وہ کئی سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ون اینا در جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دی جو ہے یہ اور سیفرل یئرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیفرل جو ہے یہ بھی انڈیفنیٹ پرانون ہے تھوڑے دن پہلے میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ون اینا در اور ایچ اینا در جو ہیں جن کو سرکل کیا گیا ہے یہ ریسی پروکل پرانون کی اگزیمپلز ہیں اور ڈیفرنٹ اگزیمپلز سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہاں ہم دو لوگوں کے لئے استعمال کر رہے ہیں کہاں ہم مور دن ٹو کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے جانیں اس کی پریکٹس کریں اور اپنے سپوکن اور ریٹر میں بہتری رہائیں اگر فرس ٹائم میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کارنڈی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور فرنڈز اور فیملی میں شیئر کریں علم سیکھتے رہے ہیں سیکھاتے رہے ہیں علم کسی کی مراز نہیں ہے میرے گزشتہ لیکچرز کو وزٹ کریں تاکہ کنیکشن بن سکے اور سپوکن اور ریٹر میں بہتری لانے کے لئے ٹین انگلیش گرامر فن آپ کی ہیلپ کر سکے اور پولز جو میں کریئٹ کرتا ہوں کمیونٹی میں کارنڈیوز کو بھی ریسپونڈ کیا کریں وہ بھی کافی انفرمیٹیو ہوتے ہیں اور کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ لوگ کیا سیکھ رہے ہیں لرننگ کس حد تک آپ کی ہو چکی ہے کچھ فردر ایکزیمپلز آپ کے لئے ہیں we exchange gifts with each other ایکسچینج کا مطلب ہوتا ہے تبادلہ کرنا each other indicate کر رہا ہے ہم دو لوگوں کی بات کر رہے ہیں the whole class congratulated one another after the exams exams ختم ہونے کے بعد پوری کلاس نے ایک برسے کو مبارک بات دی one another یہاں indicate کر رہا ہے we are talking about more than two persons both of them help each other یہاں بوت indicate کر رہا ہے ہم دو کی بات کر رہے ہیں both یہاں indefinite pronoun ہیں جو کہ each other یہ دو کی بات کر رہے ہیں اور بوت بھی indicate کر رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سنٹینس میں different types of pronoun use کر سکتے ہیں they decided to help each other in their bad days انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مشکل وقت میں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اب یہاں ایچ ادھر دو لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے اگر یہاں one another ہوتا تو یہ دو سے زیادہ کی بات ہونی تھی when our family has dinner جب خاندان عشائیہ کرتا ہے رات کا کھانا کھاتا ہے we tell one another about our jobs تو ہم ایک دوسرے کے کاروبار کے بارے میں جوب کے بارے میں ملازمت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں family جو ہے یہ کیونکہ collective noun ہے اور singular طور پر behave کر رہا ہے that's why یہاں has آیا helping up اور one another جو ہے یہاں we کی وجہ سے آیا کیونکہ اس میں زیادہ لوگ ہیں اور one another جو ہے یہ دو سے زیادہ لوگوں کو indicate کر رہا ہے یہ reciprocal pronoun ہے تو میں نے کوشش کی ہے simple examples کے through آپ کو reciprocal pronoun کے بارے میں بتا سکوں اور آپ کو اس کے استعمال کے بارے میں بتا سکوں کہاں دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہاں more than two کی بات ہو رہی ہے تو کائنلی ان کو یاد کریں اور examples کو سمجھیں اور اس کی practice کریں practice makes a man perfect جتنی زیادہ آپ practice کریں گے اتنا ہی reciprocal pronoun جو ہے آپ کے لئے easy ہوگا اور آپ کے spoken اور return میں بہتری آئے گی آپ کی fluency آئے گی تو میرے چینل کے ساتھ تیونڈ رہیں تاکہ میں انگلیش لینگویج کو سیکھنے کے لئے آپ کی help کر سکوں اور جس بندے کو انگلیش grammar آتی ہے اس کے لئے really fun activity ہے اور conference boost ہوتا ہے تو میرے چینل کے ساتھ تیونڈ رہیں اور keep supporting my channel and keep shining تو میرے چینل کو support کرتے ہیں آپ کی support کی ضرورت ہے اپنا خیار رکھیں دباو میں یاد رکھیں اللہ حافظ دباو میں یاد رکھیں